بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم In today's video we are going to discuss poem The Thought Fox by Ted Hughes Ted Hughes 1930 میں پیدا ہوئے تھے انگلینڈ میں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ سیلویا پلیت جو بہت بڑی پویٹس ہیں ان کے یہ ہزبن تھے ان کے آپس میں تعلقات کچھ شادی کے بعد اچھے نہیں رہے تھے جس کے بعد ان کے سپریشن ہو گئی اور اس کے بعد جو Ted Hughes کی لائف ہے اس کے اندر ایک چینج آنا شروع ہو گیا Ted Hughes نے اپنی لائف کے اوپر اپنی پویٹری نہیں لکھی ان کی رائیڈنگز آٹو بائیو گرافیکل نہیں ہیں وہ ریالیسٹک پکچر پرزینٹ کرتے ہیں نیچر کی سینڈی کی راؤنڈ پیپل کی لیکن اپنی لائف کو وہ ڈسکس نہیں گئتے ان کی لائف میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے لیکن انہوں نے اس کو اپنی پویٹری میں ڈپکٹ نہیں کیا اس لئے ہم شروع کرتے ہیں The Thought Fox کو The Thought Fox کو پر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ٹکنیک چیوز ہوئی ہیں کب پبلش ہوئی پویم اس کے تیمز کیا ہیں سیمبلز کیا ہیں پھر اس میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پویم کی دوران اور آخر پہ ہم اس کی بہت آسان سی اور چھوٹی سی ٹیکٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ جو کلیکشن The Hawk In The Rain سے لیا گیا ہے جو کہ 1957 میں پبلش ہوئی تھی اس کے سکس سٹینزاز ہیں ٹون جو ہے وہ میسٹری اورend جان Its اس کو اچھای جاتی ہے اس کو Again یا یہ آن لائن کہتی ہے یعنی ہے ایک لائن میں بات مکمل نہیں ہو یہ فکرہ مکمل نہیں ہو رہا پویٹری کہ وہ دوسری لائن میں جارہا ہے کوئی رائم سکیم اس میں استعمال نہیں کی گئی یہ تو اس کے کچھ سٹرکچر کے حوالے سے بات ہوگئی اگر ایگر تھیمز پر ہم بات کریں دا آٹ آف رائیڈنگ، انسپائریشن، نیچر، ایمیجینیشن، سب کانشیسنیس، اینیمل میتھالوجی یہ ساری تھیمز اس نے یوز کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری پوئیم کی اندر اینیملز اور برڈز کی بات کرتا ہے اس کو بچپن سے ہی اینیملز اور برڈز بہت پسند ہوتی ہیں وہ اپنی پویٹری کے نوران بھی ان کو یوز کرتا ہے اور تھرو آؤٹ ہیز لائف اس کا ان برڈز اور اینیملز کے ساتھ پیار جاری رہتا ہے جس کو اس نے اپنی رائیڈنگ میں بھی بیان کیا ہے ہائپر پول کا استعمال اس نے اس میں کیا ہے سیمبلز اس میں اس میں فاکس کا استعمال کیا ہے فاکس کو اینیمل اور آئیڈیا دونوں کے دور پر ریپریزنٹ کیا ہے آئی کا سیمبل استعمال کیا ہے اسے مولائز کر رہی ہیں انسپائریشن کو سٹارلیس سکائی ہے جو ہوب اور گائننس کو شو کر رہا ہے دا فوریسٹ جو ہے وہ ڈارک سنوئی ہے جو کہ ریپریزنٹ کر رہا ہے سپیکر کے مائنڈ کو پوئیم کا جو مین آئیڈیا ہے وہ انسپائریشن ہے چاہیے اس کو پرٹیکولر اگر کریں تو پوئیٹک انسپائریشن پوئیٹری لکھنے کے لیے آئیڈیاز کو کلیر کرنے کے لیے جنرل نے تو کسی بھی چیز کے لیے انسپائریشن کے طور پر بھی اس کو لیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر اس نے پرٹیکولر لی پوئیم کی لحاظ سے اس کو لکھا ہے اس کے علاوہ ٹیٹ ہیوٹ جو ہے وہ اس نے ڈارکنس، نانلینس، سیلیٹیوڈ شروع سے ہی اس کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے پوئیم کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں پوئیم شروع کیسے ہوئی ہے پوئیم شروع ایسے ہوئی ہے کہ بالکل ڈارک ماحول ہے رات کا ٹائم ہے پوئیٹ اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہے سٹارلیس، سائلنٹ سکائی ہے اور پوئیٹ فیل کر رہا ہے کہ نانلینس، نانلینس، اس کے اندر اترتی چلی جا رہی ہے یعنی کہ پوئیم بیس کرتی ہے ابسٹریکٹ تھوٹس، ابسٹریکٹ آئیڈیاز کی اوپر افکورس پوئیم کا جو مین آئیڈیا، مین تھیم، مین میٹافر، مین سیملی ہے وہ فاکس ہے، فاکس سے گرد گھومتی ہے اب پہلے پوئیٹ کا دماغ، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں بلینک ہے، حالی ہے، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے لیکن یہ نہیں پتا کیا لکھنا ہے اس کی سوچ میں کلیرٹی نہیں ہے ویس بات میں کلیرٹی نہیں ہے لیکن اس کو کچھ کلیرٹی مل نہیں پا کیا کلیر آئیڈیا آ نہیں رہا کہ وہ لکھے کہ آپ پوپر پڑھ پڑھا ہے اور وہ سوچ میں مصروف ہے استفادی ہے، کا موٹی میں سوچ کرتے ہیں اور پھر اس کے مそれで ممہم دیگات ہوتے ہیں جو حالی دماغ ہوتا ہے اس کے اندر کرییٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے فاکس کا نوز آئیز جیسے جیسے وہ کلیئر اس کے اندر پکچر بندی چلی جاتی ہے اس کے دماغ کے اندر اس کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں اپنی پویٹی کمپوزیشن کے لحاظ سے بھی آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آئیڈیاز فاکس کے میڈافر فاکس کی سیملی فاکس کی سیمبل کی طور پر اس کے دماغ میں کلیئر ہوتے چلی جاتے ہیں اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فاکس نہ صرف ایک اینیمل کے طور پر اس نے پرزینٹ کیا ہے بلکہ ایک آئیڈیا ایک انسپائریشن ایک کانفرینس کے طور پر بھی اس نے ظاہر کیا ہے اب ہم اس کے ٹیکس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تاکہ اسے والے سے بھی ہمیں کلیرٹی ہو جائیں اور انشاءاللہ پھر یہ ہتم ہو جائے گی ایمیجن دس میڈ نائٹ مومنٹس فوریسٹ اب ہم نے ڈسکس کر لیا کہ میڈ نائٹ کا ٹائم ہے میرے ساتھ کچھ اور بھی ہے میرے ساتھ یہاں بھی موجود ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے دماغ میں آئیڈیا کلیر نہیں ہے اس کے پاس جو پیبر پڑا ہوا ہے ایک پویٹی کا موسیشن کے لیے وہ بلینک ہے فیلحال حالی ہے آسمان پر کوئی سٹار نہیں ہے وہ کامنیس کو ظاہر کر رہا ہے کانفیڈنس کو ظاہر کر رہا ہے اور ایسے محول کو ظاہر کر رہا ہے جیسا وہ چاہتا ہے پویٹری کے لیے دو ڈیپر ویڈن ڈارکنیس بلکل ہی مکمل اندیرہ ہے مکمل ڈارکنیس ہے مکمل سیاہ محول ہے اور لانلینس جو ہے وہ ٹپکتی ہی چلی جاری ہے سالیٹیوڈ کا تیم بھی اس کے اندر موجود ہے کوڈ ڈیلیکیٹلی ایس دا ڈارک سنو اور فاکس نوز تچیس ٹوی گلیف اب فاکس کی اپیئر احسانہ شروع ہو گئی ہے یعنی کہ اس کے آئیڈیاز کی اندر کلیریٹی بھی آنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ دو آنکھیں ہیں جو اس کو ایک کلک فراہم کرتی ہیں وہ آنکھیں کس کی ہیں وہ فاکس کی ہیں اس کو ایک مومنٹ ایک کلک ایک آئیڈیا ایک سجیشن فراہم کرتی ہیں کہ یعنی اس کے دماغ کو آئیڈیا فراہم کرتی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی پویٹری کو لکھ سکتا ہے اپنے بلینک پیپر کو آئیڈیا سے فل کر سکتا ہے سیٹس نیڈ پرنٹس انٹو دا سنو اب جو ہے اس کا پیپر اتنا کوئی بھر چکے ہے کہ اس کو پرنٹ ہو سکتا ہے وہ بیٹوین ٹریز ان ویرلی آریم شیڈو لیکس بائی سٹھمپ این ہالو یعنی کہ جو کھوکھلا اور جو لڑکھناتا ہوا سوست اپاہج ہے احتیاط سے چلتا ہوا وہ سایا دارک سایا کلیر سے کلیر ہوتا چلا جا رہا ہے اب جہاں بھی وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ فاکس کی ایمیج کلیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کے آئیڈیاز بھی کلیر ہوتے چلے جا رہی ہیں کیونکہ فاکس اس کے آئیڈیاز کو ریپرزنٹ کر رہی ہے بریلینٹلی کانسنٹریٹرلی اور وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے لکھنے کے لیے کانسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور پوریٹی کمپنزیشن ایسا کام ہے جس میں کانسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور فاکس کا جو آئیڈیا ہے جو فاکس کی ایمیج ذہن میں اس کے بنتی ہے جو فاکس کی تھوٹ ہے وہ اس کے ذہن میں کانسنٹریشن کو لے کے آ رہی ہے یعنی کہ میرے ذہن کے نہاں ہاتھے میں جہاں پہ بالکل اندیرہ تھا جہاں پہ سوچیں گاڈ مر تھی اب ان میں کلیریٹی آنا شروع ہو گئی ہے فاکس کے آنے سے اور ابھی بھی آسمان پہ کوئی ستارہ موجود نہیں ہے دا کلوک ٹکس اور گھڑی کی ٹک ٹک بھی جاری ہے تو یہ اندر تھاڈ فاکس جس کے اندر فاکس کو ایک آئیڈیا ایک اچھی کانفیڈنس کانسنٹریشن کے لیے یوز کرتے ہوئے ایک سیمبل کے طور پہ یوز کیا ایک سیملی کے طور پہ یوز کیا ایک میڈا فر کے طور پہ یوز کیا ہے ٹیڈ ہیوز نے اور وہ اینیملز اور برز کو ایسے ہی اپنی پوئیمز میں ایمیجری کے طور پہ یوز کرتا رہتا ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو شکریہ کرتے ہوگی آپ کو شکریہ کرتے ہوگی